آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہا اور جگہ جگہ ہمارا شعبہ خواتین کے تنظیم موجود تھے اور برا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہر کنونشن میں نظر آ رہے تھے تو میں نے آپ کا صدر سے کہا تھا کہ آپ نے میرے تمام جو شعبہ خواتین کے عددار ہیں ان کے لیے ایک ورکرز کنونشن رکھنا ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اتنے دور دراز اور مشکل علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شعبہ خواتین کا جو کردار تھے ہمارا پورا اس کنونشن کے سلسلہ میں وہ مثالی تھا اگر اسی طریقے سے آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے آپ اپنا کام اسی انداز سے کرتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی پھر جیت پیر کی ہوگی پھر جیت آپ کی ہوگی ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا جتو جہد اپنا جو پیپلز پارٹی کے خواتین ہیں ہمیشہ سے ایک صفحہ اول کا کردار ادا کیا ہے اور قائد عوام شہید ظلفوک سلفکار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فاعل ہوا اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صفحہ اول کا کردار ادا کرتی ہے جب وہ جنرل زیہ کا عامریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصر بھٹو صاحبہ وہ خاتون ہی تھی بین ازیر بھٹو جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین عامریت کا مقابلہ کیا نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست دلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیرِ عظم اپنے یہ آپ کی جدوجہد کی نتیجہ ہے کل میں قائد عوام شہید ذلفقار علی موٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے میں وہاں ہیڈنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو یہ پیپلز پارٹی کے جیالیا کے جدوجہد ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ یہ ہے فلسفہ یہ ہے منشور یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا صلوق چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چاہ وہ معیشت ہو چاہ وہ سیاست ہو چاہ وہ معاشرے ہو کہ خواتین کا کردار ویسی ہی ہوگا جیسے مر کا کردار ہو شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا پچاس فیصد عبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ پچاس فیصد عبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں اپنا پورا محنت اپنا وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے تب تک پاکستان کا معیشت کھرانے ہی کرے گا جب تک خوارہ خواتین کو وہ ایکنومک اور معاشی طور پر اپورٹینٹیز نہیں دیئے جارتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئے مگر اب جبکہ الیکشنز ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں اب ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے ترقی پسند پیغام ہونا چاہیے پاکستان کے خواتین کیلئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس ملک کے خواتین کیلئے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا ویجن ہے وہ کیا ہونا چاہیے آج کل ہم اپنا منشور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں واضح ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کا نمائندگی آج تک کر رہی ہے ہم آپ سے وعدہ کریں گے اس ملک کے خواتین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کچھا معاشی سماجی اور سیاسی جو ایڈیاز ہیں ان سارے ایڈیاز میں ہم خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں میں یہ جگہ جگہ جا کے یہ کہہ رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ اپنے علاقے میں جا کے وہاں کے خواتین کو بتا دے کہ میرا اگر ایک پیغام ہے اس ملک کے خواتین کے لیے تو وہ یہ کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت ہے تو آپ اس جدوجہد میں مجھے مدد کریں میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس ملک کے خواتین کا خدمت کر سکھوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی منصوبہ تھا کہ اس میں ہم نہ صرف اضافہ لے کر آئے مگر اس میں جو تمام منصوبے ساتھ ساتھ ہم نے کنسیر کیے تھے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ صحت جیسے تمام منصوبے ہونے تھے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر وہ جو آپ کا نامکامل مشن اس حوالے سے تھا ہم اس کو بھی مکامل کریں گے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کا ایکنومک امپاورمنٹ ہو غریب خواتین کا ایکنومک امپاورمنٹ ہو اور میں نے میں نے میں نے میں نے سندھ میں ایک پیپلز پاورٹی ایلیوییشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو میں جا رہا ہوں میں ملک بھر میں یہ منصوبہ لے کر آؤں جس کی پہت ہمتے ہاتھ میں رہنے والے خواتین کو بلا سوت کرزہ دلوا کے ان کو اپنا کربار شروع کرنے میں مدد ہے اور میں آپ کو بتاؤ یہ ہمارا ایک میں سے سب سے کامیاب کو پروگرام رہا ہے ویسے جو ہمارے بینکس ہیں جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اشرافیہ کو بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریز کو ان سب کو بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے کرز ماف کروا دیتے ہیں یا وہ اپنا کرز واپس نہیں دے دیتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤ کہ جو پیپلز پاورٹی ایلیوییشن پروگرام ہے جس میں ہم خواتین کو یہ کرز دیتے ہیں بلا سود کرز دیتے ہیں وہاں میرا 99% ریٹرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ بھی کامیاب بگر وہ خواتین بھی کامیاب ان کے کاروبار بھی کامیاب چل رہے ہیں اور وہ جو ایک فیصد واپس نہیں دیتے وہ ان کا کنسور نہیں ہوتا وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی فوق ہو جاتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے ہمیں یہ کرز واپس نہیں دیا جاتا ہے ورنہ ہمیں 90% سے زیادہ یہ کرز واپس دیا جاتا ہے اور ہم مزید پر عورتے پر خرچ کر سکتے ہیں تو آپ جائیں اپنے علاقے میں جائیں اور غریب ترین عورتوں کو بتائیں کہ ہمارا حکومت آئے گا تو ہم آپ کو پلا سود کرزہ دیں گے اور اپنے پاؤں پر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہر شعبے میں اسی طریقے سے ہر کام میں اسی طریقے سے خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپر اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے تھری میلین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے یہ جو سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے پکا گھر بن رہا ہے ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق دلوائے ہیں تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں دوسرا جو تمام ملک میں کچھی عبادیاں ہیں اب اپنے علاقے میں جائیں گے اب ان کچھی عبادیوں میں جا کے میرے پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچھی عبادی میں رہنے والی لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے اور رات اور رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو نوجوان ہیں جو نیو مادرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے ہزار دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا ہائی کالیٹی میلز ملیں گے ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فور چائلڈ اور مادر انکریسز اور جو ہیلتھ کے ایشیوز ہوتے ہیں سٹنٹنگ کے ویسٹنگ کے بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں ان میں کمی ہوتا ہے تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں کہ جو پہلے ہزار دن ہیں جب کوئی حریب علاقہ میں کوئی for the first one thousand days after a child's birth ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے ان خاندانوں کو اور اس رقم کو ریسیف کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پڑے گا اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے ہزار دن میں ہم وہ پورا کریں تاکہ انشاءاللہ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈیمنٹلز صحیح رکھے ہیں شہید موطرمہ بین عزیب ہٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکلز کا کانسپٹ دیا اور ہم نے انشاءاللہ تعالی ان لیڈی ہیلتھ ورکلز کا خیال رکھنا ہے ان لیڈی ہیلتھ ورکلز جو اس ملک کا احساسہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شہید موطرمہ بین عزیب ہٹو انشاءاللہ مستقبل کریں گے پرمننٹ کریں گے اور کام بھی کریں گے مگر اس جس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید موطرمہ بین عزیب ہٹو کی اپنی سوچ تھا اور تب ہمارے مخالفین ملک کی اندر سیاسی جماعتیں ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشنز ہیں جو سے ممالک ہیں دو اس منصوبہ پر تنقید کرتے تھے کہ اب کیا کرنے جا رہی ہے اور جب شہید موطرمہ بین عزیب ہٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکلز منصوبہ انٹرڈیوز کروایا یہ فعل ہوا کامیاب ہوا تو اب دنیا مانتا ہے دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکلز کا منصوبہ تھا اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکلز کا منصوبہ پھر بنگلدیش نے نقل کیا پھر انڈیا نے نقل کیا پھر سری لنگا نے نقل کیا تو ہمیں اس فوس کو ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکلز کی فوس سے زیادہ کام لینا چاہیے اور ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے ساتھ ساتھ شہیر محترمہ بین ازیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بانک شروع کی تھی اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہر صوبے میں پھر ہر ڈیویزن میں پھر ہر ڈسٹرکٹ میں فیمیل بانک کھولیں گے جو صرف اور صرف لونز کرس جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کا روزگار کے بندبس بھی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بہنوں کو ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور افسوس کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے افغان بہنے کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے میرے بہنوں کو وہ تعلیم سے محروم رکھ سکتے ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بلاوال بھٹو زرداری موجود ہے آپ پاکستان کے اندر کم از کم آپ کا سازش ناکام رہے گا اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تو میں بڑے بڑے یونیورسٹی سے بات کروں گا میں اپنا آکسفورد یونیورسٹی سے بات کروں گا میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا کہ آپ میرے بہنوں کے لیے خاص طور پر میرے پختونخواہ کے بہنوں کے لیے اور افغانستان کے بہنوں کے لیے آن لائن کوسز آپ شروع کروا دے تاکہ ہم ان کو اگر وہ تعلیم کسی بھی وجہ سے معاشری کی وجہ سے مذہب کو استعمال کر کے بہانہ بنا کے جو بھی رکاوٹ ہے ہم موڈرن ٹکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے خواتین کو بھی ہمارے پختونخواہ کے بہنوں کو بھی ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو بھی ہمارے گلگت بلوچستان کے بہن میں بیسے کافی پری لکھے ہیں لیکن جو بھی پس ماندہ علاقے ہیں وہاں ہم ان کو آن لائن کے تھرو یہ فسیلیٹی دلوائیں گے کہ وہ آن لائن آکے اگر کسی کی وجہ سے کورمی ویسے پاسکولز بھی بنائیں گے لیکن یہ بھی فسیلیٹی دیں گے اور یہ فسیلیٹی ہم اپنا افغان بہنوں کے لیے بھی چاہتے ہیں اور میں ان کا حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا جب میں ان کا وزیر خاجہ سے ملا لیکن وہ مانے نہ مانے ہم یہ منصوبہ شروع کریں گے اور اپنے پختون خواتین کو تعلیم دلوائیں گے ہم اب الیکشن کی سلسلے میں جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے نہ صرف سوچ رکھتا ہے لیکن جو ہم وعدے کرتے ہیں پھر ہم وہ وعدے کر کے دیکھاتے ہیں اور آپ کی اب مدد کی ضرورت ہے آج کر پرپاکینڈا کا دور میں میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا کا دور میں اور جب یہ نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست اور روج پہ ہیں تو اس قسم کا پولیسی پہ عوام کی فلاہ پہ عوام کی خدمت کے منصوبے کو وہ کوریج نہیں دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آج یہاں جانے کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ دور ٹوڈور کیمپینڈ شروع کریں اور آپ اس صوبے کے خواتین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید موطرمہ بین ازی بھٹو کا نظریہ لے کے چل رہی ہے ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبہ کا قسمت بدلیں گے اس ملک کا قسمت بدلیں گے آپ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا میں ایک بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانیاں کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ اسی طرح محنت کرتے رہے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی جیے بھٹو شکریہ ہوسکی ہوسکی موسیقی